پہلے گالی پھر بات یہ ہے قدیم ملتان کے ہنوں کے چھدیے کی پیچھان جو کہ ملک کی آزادی کے چہتر سال گزر جانے کے بعد جو تنگوں تارے گلیوں قدیم ترینماتو گالم گلود اور بھائیگری کی وجہ سے پرانے دلی کے مناظر پیش کرتا نظر آتا ہے جاد بھی قدیم مندر موجود ہیں مگر ان میں پوجہ پارٹ نہیں ہوتی بلکہ سرکاری سکول کے بچے پڑتے ہیں جہاں پھر وہاں لوگ رہائش پذیر ہیں میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کرمیون شبیر بھٹی کے ساتھ اندون ملتان ہنو کے چھدیے کے قدیم امارت کے چھد پر جہاں سے انو کا چھدیہ جو کہ ایک وسیع عریض علاقہ میں تبدیل ہو چکا ہے نظر آتا ہے جہاں آج بھی لاتارات مندر امارتیں بازار جو کہ ثقافت کے نشت نئے رنگ بھی کھرتے نظر آتے ہیں انو کے چھدیے کے حفالے تھے کوئی مستند تاریخ تو نہیں مگر ملتان کی تاریخ پر لکھی جانے والے کتابوں میں کہا گیا ہے کہ سلاقے میں پہلے ایک ہنومان مندر ہوا کرتا تھا اور اسی مناسبت سے اس علاقے کو ہنو کا چھدیہ کہا جاتا ہے مگر اس حوال سے بعض مرخین عشقی تردید کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ علاقہ ہنو کا چھدیہ نہیں بلکہ انو کا چھدیہ ہے مرخین کہتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل انو نام ایک شخص نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت کی اور ان کا تعلق قریشی برادی سے تھا انہوں نے اسی جگہ پر رہائش اختیار کی اور اپنا دیرہ جمع لیا جہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملکر بھائی گری کرتا تھا اور علاقے میں یہ بات شروع کرنے سے پہلے گالی دینے کا رواد تھا جس کی وجہ سے علاقے میں پہلے گالی پھر بات کرنے کا رواد پڑ گیا جس کا ذکر نلام گھر کے مذبان تارق عزیز نے بھی اپنی ایک پروگرام میں کیا کیونکہ انو کا چھجا ایک محلے سے بڑھ کر بڑے علاقے میں تبدیل ہو سکا ہے لہٰذا اب وہ پرانی روایت تو باقی نہیں مگر اس علاقے میں قدیم امارتیں مندر مسادر آج بھی اپنے شاندار ماضی کا احوال سنا رہے ہیں لیکن اب بھی اس علاقے کی بعض محلے بعض گلیاں ڈادا گری بھائی گری کے وجہ سے خاص شورت رکھتی ہیں اور لوگ دن کے روشنے میں بھی وہاں جانے سے گھبراتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی